موسیقی 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 ایڈ کیا تھا پانی ڈالنے کے بعد اس کو کور کر کے سیونٹی پرسنٹ تک پکا لینا ہے دوسری طرف میں نے جو ہے ڈرک گلاس میں نے چاول کے بھگو کے رکھے ہیں دس منٹ کے بعد میں نے چیک کیا تھا کہ آلو کتنے پرسنٹ گل گئے ہیں اور گاجر کتنے پرسنٹ گل گئی ہے اس لحاظ سے آپ نے اس کے اندر چاول ایڈ کرنے ہے ہلکی سی جب کسر ہوگی تب آپ نے چاول اس کے اندر جو بھگو کے رکھے ہیں وہ آپ اس کے اندر ڈال دیجئے گا اور آلو جو ہے نا کمپلیٹ مت گلائیے گا ہلکی سی کسر ہو تو پھر آپ چاول ایڈ کر دیجئے گا کیونکہ آلو جائے دھمے بھی پکیں گے اور چاول کے ساتھ بھی پکیں گے اور مزید اس میں کوئی سپائسز نہیں جائے گے اگر آپ چاہو تو بلیک پیپر آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو میں نے گرین چلی اس کے علاوہ کچھ بھی اس میں نہیں ڈالا لائٹ سے گرہ مسالہ میں نے ڈالا تھا اور کوئی بھی مسالہ میں نے ایڈ دی کیا نمک اور مرچی آپ اپنے حساب سے بیلنس کر سکتے ہیں اور چاول میں نے ایڈ کی ہے اس کے پانی کا جو حساب ہے وہ یوں رکھنا ہے کہ چاول جو بلکل اندر ڈپ ہونے چاہیے اور اوپر ایک پانی کی جو لیئر ہوتی ہے نا وہ آ رہی ہونی چاہیے خیر پانی میں نے ڈال دیا ہے آپ اسے کور کر دوں گی اور میڈیم لو فلیم پر اس کو پکانا ہے اور اس میں جو ہے ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ آپ کے چاول کو کھونے چاہیے اس کے بعد اس کو دم پر لگائیے گا دس منٹ کے لیے خیر اس میں ہلکی سی کسر اور پانی بھی ہے تھوڑا سا تو میں اسے دوبارہ سا کور کر دوں گی اور سالٹ میرے لیے تھوڑا سا کم تھا تو میں نے واپس سے ایڈ کیا ہے تھوڑا سا اور بس یہ نمک ڈال کے میں اچھے سے مکس کروں گی اور اسے دوبارہ سا کور کر کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی کیونکہ ابھی اس کا پانی چاہیے دیکھو کشک نہیں ہوا اور ہلکی سی کسر بھی تھی خیر لاس چیز پر میں نے یہاں پر دو موٹی والی ہری میچے ڈالی ہیں اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور پھر میں اس کو دم پر لگا دوں گی اور دم پر اس کو دس منٹ کے لیے لگانا ہے دس منٹ کے دم میں یہ کمپلیٹ کوک ہو جائے گا اور اس کے زیادہ میں نے گرین چٹنی کا راہتہ بنایا تھا گرین چٹنی کے راہتے کے لیے میں نے ہاف بنچ دھنیا لیا تھا ہاف بنچ پر دینہ لیا تھا اور دو گرین چلیز لی تھی ان تینوں چیزوں کو میں نے گرینڈ کر لیا تھا تھوڑے سا پانی ڈال کر گرینڈ کرنے کے بعد جو پیوری بنگی اس کو میں نے دہیں اتین کپ میں نے دہیں کے اندر ایڈ کر دیا اور اچھا سا ہمارا ایک راہتہ بن گیا بہت مزی کا پلاو بنا تھا ضرور ٹرائے کیجئے گا بس دم ہمارا یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا تھا اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آج کی میری ریسیپی آج کی میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور تھوڑی سی بھی پسند آئیے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ریڈ بیل آئیکن کو پیس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے اور آپ میری ویڈیو دیکھ سکو اور ملتی آپ سے ایک نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر اللہ حافظ